خیجہ عصف صاحب نے کہا جی کنفرم کیا کہ جی وہ بالکل آ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم قدرنیں جو لیگل اس کے راستے میں حائل ہیں ان کے اوپر غور کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ عام تاثر یہ تھا میرے جیسے لوگ کا بھی کہ میاں صاحب ایک دن کی بھی جیل ایک دن کی بھی جیل وہ برداشت نہیں کریں گے اور یہاں پہ جو نون لیگ کے لوگوں کی سنے تو وہ اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں کہ جس طرح سلمان شہباز یہ ساگڈار آئے اور وہ ان کو بیل مل گئی ان کا کیس آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کے خیال میں ڈیفرنٹ نہیں ہے کہ یہ ہائی کورٹ میں ہے اور یہ مفرور ہے تو ان کو کچھ دن لگ سکتے ہیں نہیں بات تو یہ ہے کہ بیل تو ان کو مل سکتی نا آئیں گے ایزا مفرور آئیں گے تو یہ ہے تو پریزنٹ ہیمسلوٹ لیکن دو چیزیں پہلے میں ایڈ کر دوں آپ سے ایک تو بڑی انٹرسٹنگ میری آج ان کے بہت ریلیونٹ بندوں سے کچھ ملاقات ہوئی انہوں دو باتیں کیوں ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم ایکشپیکٹ کریں میعہ صاحب جینوری کے انڈ میں آ سکتے شروع میں نہیں جینوری کے انڈ میں آ سکتے لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی انہوں نے کہا ہمیں یہ زیادہ نہیں ہے کہ میعہ صاحب کا بین جو حاصل تھا ختم ہوتا ہے کہ وہ ریوائیو ہوتے نہیں ہوتے ہماری پرائیٹی ہے کہ عمران خان بھی فارغ ہوں یہ ڈسکولیفائی ہوں اور اگر میعہ صاحب بھی ڈسکولیفائی رہتے ہیں عمران خان بھی ڈسکولیفائی رہتے ہیں we are happy with it as long عمران خان ڈسکولیفائی ہوں لیکن وہ ایک سپ آگے جا رہے ہیں ڈسکولیفائی کا تو ان کا خیال ہے کہ تیرین بیٹی والے کیس میں شاید ان پر سکسی ٹو سکسی ٹری ہو جائے they are looking بڑے حد تک convinced نظر آتے ہیں کہ جو توشہ خانہ کے اندر چیزیں ہیں اور شاید وہ they claim کہ ایک دو اور چیزیں بھی information آ رہی ہے اس میں arrest ہو سکتے ہیں یا اس کے اندر imprisonment کا کوئی drama بن سکتا ہے والا علم کے کس basis پہ کہہ رہے ہیں میں نے اچھی evidence کوئی نہیں دیکھی مجھے مشکل لگتا ہے but they are counting on it کہ جی ہم نے اندر ضرور کرنا تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا یار اگر آپ اندر کریں گے تو بڑا popularity میں اور spike آئے گا ایک دم reaction ہوگا popularity اور بڑے گی انہوں نے کہا ہاں جی maximum کیا آگیا قبال آئے گا اور آج ہے قبال election تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے October سے پہلے دنیا الٹی سیدھی ہو جائے اور اگر انہوں نے election کے اوپر ہمارے پر کسی نے دباؤ ڈالا تو ہم نہیں لیں گے تو میں نے کہا اگر دباؤ نہ ڈالا اگر ضمیر جاگ گیا باپ پاٹی کا اور MQM کہا پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا یہ پھر ہوگا تو دیکھی جائے گی اس کا بات کا جواب نہیں تھا ان کے پاس کہ اگر ضمیر جاگیا باپ پاٹی کا ایک بات ہو رہی تھی نئی establishment کے رول پہ تو انہوں نے کہا کہ جی نئی establishment بالکل نئی support کرے گی کسی کو بھی اور وہ بھی ابھی سائٹ پہ بیٹھے ہیں بہت اگران انہوں نے کھایا ہے تو میں کہا پھر بھی یہ lockdown بھی تو نہیں چل سکتا کہ آپ اپنی جگہ آڑے میں ہیں وہ اپنی جگہ پہ آڑے میں ہیں you have to give him something خان صاحب کو اور economy کے اوپر بڑے serious issues ہیں میں مانتا ہوں کہ کچھ چیزیں ٹھیک ہیں کچھ غلط ہیں لیکن یہ uncertainty تو نہیں چل سکتی تو اس بات کا جواب نہیں تھا ان کے پاس کہ اگر government گرادی کی تو کیا ہوگا پھر تو election force ہو جائیں گے لیکن کوئی deal میں نہیں ہے اور سب سے important بات یہ ہے کہ وہ میاں صاحب کے revival سے زیادہ وہ disqualification عمران خان کی دیکھ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں اور ایک جملہ آپ نے کہا میں اس لئے لکھ لیا آپ نے کہا کہ انہوں نے شہباز شریف نے اپنے صاحب زادہ کو launch کر دیا مریم کے میں یہ پوچھنے والا تھا آپ کے understanding شریف برادرز کی میرے سے بہت یاد ہے وہ against نہیں کیا یہ اسی model پہ جا رہے ہیں کہ مریم کی جو ہے خواہش یا جو مریم کی آنکھیں وہ اسلامباد پہ ہیں اور حمزہ نے ان کے خیال میں deliver نہیں کیا نہیں ان کا خیال یہ is your replacement of حمزہ replacement نہیں ہے augmentation سمجھ لیں میرا خیال ہے one more person from the family میرا خیال ہے کہ وہاں پہ یہ سوچ چل رہی ہے کہ حمزہ کی personality بہت زیادہ شہبازی والی personality ہے وہ organizer بڑے اچھے ہیں کام کرنے پہتے ہیں آج ان کی تقریر بڑی سیاسی سی تقریر تھی وہ فلیر نہیں ہے وہ صرف اپنے کیس کے متعلق بات نہیں کی حمزہ میں وہ فلیر نہیں ہے شہبازی صاحب میں بھی وہ فلیر نہیں ہے یہ وہ ہوتا رہا جو عمران میں ہے جو مریم میں ہے جو نواشی پہ بھی ہے he likes to do that وہ سلمان میں ہے سلمان میں یہ بھی ہے مگر سلمان کے skeleton جو میرا خل اپنے بھائی اور والد سے بھی بہت زیادہ ہیں چونکہ بزنس شیئر ان کرتے رہے ہیں اور وہ ٹی ٹی کیس بھی ہے پھر رمضان شگر کیس بھی ہے اگر اس ملک میں اگر سرے پیلس کا skeleton دب گیا ایون فیلڈ دب گیا اس کے اندر ایک exemption تو بہت بڑی یہ ہے نا کہ اگر نون لیگ پاور میں آتی ہے تو تب یہ سارے سیناریو بنتی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں مگر میرا میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو اسمبلیوں کی تحلیل ہے نواشیو کی وغبسی کا اس سے بھی کوئی تعلق ہے تھوڑا سا نہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اگر انہیں ویڈ ڈالنے ہیں ان کو جب میں بات ایکشلی باتیں چل رہی تھیں بڑی ہی وائر باتیں تھیں کبھی یہاں کبھی ہم بٹینڈا ڈسکرز کر رہے تھے کبھی شیخ اپورہ کبھی دلی سو می ور گوئنگ آل اوبر دی پلیس تو میں کچھ کچھ باتیں بیچ پیسے نکال رہا ہوں دو چیزیں ہیں ایک تو وہاں میں بہت زیادہ یہ فیلنگ ہو گئی ہے کہ جی بہت زیادہ دیر خان صاحب کو ون مین ریس بنی بھی ہے تو خان صاحب تو اپنی الیکشن کیمپین چلا رہی ہے اپرول سے ان کے جواب میں ہے ہی نہیں اس وزن کا کوئی بندہ اور وہاں پہ فیلنگ یہ ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں ہونا تو سمپلی اگر پبلک میں باتچیت بھی ہونی ہے پبلک میں ریلی بھی جانی ہے جلسے جلوس بھی کرنے الیکشن بھلے اکٹوبر میں ہو ہمیں یہ مومنٹم بلٹ اپ کرنا ہے اور مومنٹم میں نوولٹی فیکٹر نواز شریف کا ہے مریم بھی ایکسپوز ہو گئی ہے اور لیا پورے کیمپین لڑی سب کلنا تو نیا فیکٹر تو ان کے پاس ہے نا that will bring a fresh thing for their party workers اور ان کا تو وہ اس angle سے بھی دیکھ رہے ہیں not necessarily کہ ان کے آنے کا مطلب ہوگا کہ جی تین ونے بعد الیکشن ہو رہے ہیں میں کہا کہ جین ویگ کی plan ہے جین وی کا end ہے یعنی کہ last week دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کا آنے کا مطلب یہ بڑا ہی غلط ہوگا اب یہ نہ لیجے گا کہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم الیکشن کروانے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا اگر آ جائیں گے تو ہمیں بھی پانچے مہینے کی الیکشن کیمپین چاہیے جسے ہم عمران کرتے رہے ہیں so that is primary reason for him coming دوسرا پھر میرا خیال یہ بھی یہ بھی ہوتا ہے اپنا عامر کہ اگر نواز شیف یہاں ہوں گے تو جو کئی off the record behind the scene میٹنگز ہوتی ہیں ہر بھی لنڈن جا کے میٹنگز نہیں ہوتی اگر بندہ پاکستان میں ہو تو کالے شیشوں والی گاڑی آرام سے چلی جاتی ہے آدھے گھنٹے میں بھی میٹنگ ہو جاتی ہے ایک گھنٹے کے نوٹس میں بھی میٹنگ ہو جاتی ہے so میرا خیال ہے کہ آپ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ٹوٹل پاور گیمز جانسی ہیں وہ میاں صاحب خود آ کے کریں اور شہباز صاحب گورنمنٹ سے لائیں اور لگے رہے لیکن اب جانسی پولیٹیکس ہے وہ ڈریکٹلی آ کے نواز شیف اس کو لیڈ کریں ہمارے سیگونٹ میں اگلے سیگونٹ میں ہم نے وکیل صاحب اللہ ہی میں ان سے یہ لیگل اس کی سائٹ دیکھیں گے عمران خان کی یہ بحث چلتی رہی ہے کافی ہفتوں سے اب تو چل رہی ہے کہ یہ تحلیل کریں گے نہیں کریں گے بیک اینڈ پور چینج ہوتا رہا ہے آج ان کا بڑا یہ چلت سورسز کے حوالے سے تھا کہ صاحب آل کے اور باقی لاکھوں کے کچھ جو ایم پی ایم اینے ان کو ملنے آئے اس میٹنگ کے حوالے سے یہ خبریں چل رہی تھی کہ اس میں بڑا وہیمنٹلی انہوں نے کہا ہے کہ ٹوئنٹی ڈسمبر کو ہم بالکل تحلیل کر رہے ہیں اور پیوزیل آئی کو کنوے کر دیا نہیں جو بیان چل رہا ہے جو میں نے پڑا ہے وہ یہ ہے کہ بیس ڈسمبر کو تحلیل کرنے کی تاریخ کا اعلان کریں گے سو it doesn't mean کہ ٹوئنٹی اتھ کو تحلیل ہوں گی پرحال ہونا تو یہ چار جنوری سے تو پہلے ہے کیونکہ اگر رمضان آ جاتا ہے it has to be نہ وہ مارس سے پہلے کرنا چاہ رہے ہیں اگر ہوا